موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو انویسٹر کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئین ریزر ڈالتی ہیں آج کے سرخیوں پر مدد پردیش کے یونانی کالجوں میں بھی ہندی میں ہوگی تعلیم اگنو میں سٹارٹ اپ کامپیٹیشن دوہزار چوبیس کے لیے درخواست مطلوب اور مانو موٹ کورٹ کا افتتہ اٹانی جنرل چانسلر اور وائس ناسنگ نے کیا خطاب اور اب خبروں کی تفصیل مدد پردیش کے عالی تعلیم اور آیوش کے وزیر اندر سنگھ پرمار نے اسمبلی میں کہا ہے کہ آئندہ تعلیمی سال سے ریاست کے یونانی میڈیکل کالجوں میں بھی ہندی میں تعلیم دی جائے گی اور اس کے لیے ہندی میں نسابی کتابیں تیار کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ قوم تعلیم پالیسی دوہزار بیس کے عالی تعلیم میں نفاظ کے لیے جس طرح کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اسی طرح کی کمیٹی یونانی اور آئیرویٹ کے لیے بھی بنائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کالجوں میں نیٹ کا امتحان کامیاب کرنے والے طلبہ آتے ہیں جن کی پہلی ترجیح ایم بی بی ایس ہے ایسے میں یونانی کورس ان کی آخری ترجیح ہوتی ہے اس کے علاوہ معاشرے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ یونانی کی تعلیم اردو میں ہوتی ہے اس لیے بھی ہندی والے اس کا انتخاب نہیں کر پاتے واضح رہے کہ مد پردیش میں ایم بی بی ایس کی تعلیم پہلے سے ہی ہندی میں ہو رہی ہے مد پردیش ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے یہ پہل کی اندرہ گادی نیشنل اوپن اینو سٹی انویشن کانسل کے طلبہ اور سابق طلبہ سے اسٹارٹ اپ مقابلہ دوہزار چوبیس کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے جنہوں نے اسٹارٹ اپ یا بزنس ونچر قائم کیا ہے یا قائم کرنے کے حتمی مرحلے پر ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں اسٹارٹ اپ کامپیٹیشن دوہزار چوبیس دو راؤنڈ میں منقل ہوگا پہلے راؤنڈ میں سٹارٹ اپ اور بزنس ونچر کے بارے میں تفصیلات گوگل فارم کے ذریعے جمع کرائی جائیں گی جمع کر آگئے ان دراجات کی جانت پرتال کی جائے گی اور دوسرے راؤنڈ کے لیے ایک ماہر کامپیٹی کے ذریعے شارٹ لسٹ کیا جائے گا اس مقابلے کے پہلے راؤنڈ کے لیے اکتیس جولائی تک ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آخر میں منتخب امیدواروں کو بیس سٹارٹ اپ اوارڈ دوہزار چوبیس دیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے دلچسپی رکھنے والے طلبہ ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں اٹانی جنرل آف انڈیا شریع آر ونکٹا رمنی نے کہا کہ قانون کی تعلیم کے حوالے سے ہندوستان دنیا بھر میں قائدہ نہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار مولانا آزاد نیشنل اردو انوارسٹری کے اسکول آف لاو میں موٹ کوٹ کے افتتاحی تقریب میں کیا اٹانی جنرل کے مطابق دنیا بھر کے ماہرین قانون کی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کی ناکامی کی بات کر رہے تھے جبکہ ہندوستان میں قانونی تعلیم مستحکم خطوط فراہم کی جا رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہندوستانی قانونی تعلیم کے اداروں میں پچاس تا ساٹھ فیصد طلبہ کی تعداد خواتین اور لڑکیوں پر مشتمل ہے اس پس منظر میں ہندوستان قانونی تعلیم کے میدان میں عالمی سطح پر قائدانہ رول ادا کرنے کے لئے پوری طرح اہل ہے انہوں نے موٹ کوٹ کا افتتاح انجام دیا اور مانو کا شکریہ ادا کیا کہ ینورسٹری نے مانو موٹ کوٹ کا نام ان کے نام سے منصوب کیا ہے اس موقع پر وائس تناسلر پروفیسر سیدہ ان الحسن نے کہا کہ مانو میں لا اسکول کے قیام کے لئے مختلف افراد نے راست اور براہ راست ہر دو طریقے سے دست تعاون دراز کیا جن کے مشترکہ محنتوں کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہیں مانو اسکول آف لا کے ایڈجنگ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے بھی مانو موٹ کوٹ کی افتتاح تقریب کو مخاطب کیا مانو کے چانسلر شریف ممتاز علی نے پروگرام کی صدارت کی انہوں نے مانو لا اسکول کے قیام کو خوش آئین قرار دیا اور یقین دلایا کہ انیورسٹری کے ہمجہت ترقی کے لئے وہ ہمیشہ کوش آ رہیں گے مانو موٹ کوٹ کی افتتاح تقریب کے اختتام پر رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے شکریہ آدھا کیا راجستان حکومت نے رہی علاقوں میں طالبات کی اسکول جانے کے لئے ٹرانسپورٹ واؤچر اسکیم شروع کی ہے اس کے تحت طالبات کو حکومت کے جانب سے اسکول جانے کے لئے الاؤنس دیا جائے گا اسکول ایڈیوکیشن کاؤنسل نے اس اسکیم کے تحت ریاست کے سرکاری اسکولوں کی نویں اور دسویں جماعت کی طالبات کو روزانہ کے حاضرے کے حساب سے بیس روپے کا ٹرانسپورٹ واؤچر دیا جائے گا راجستان کی کئیس ہزار دو سو چونتیس طالبات کو اس اسکیم کا فائدہ ملے گا تاہم جاری کردہ ہدایات کے مطابق ٹرانسپورٹ واؤچر صرف ان طالبات کو دستیاب ہوں گے جن کے گھر سے اسکول کا فاصلہ پانچ کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے سنٹرل یونسٹی آف ہیدر آباد نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس میں مختلف زمروں میں باون آسامیوں کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں پھر ایک ڈاؤن میں گروپ اے کے سہت سات مختلف کٹیگریز گروپ بی کے تحت چھے اور گروپ سی کے تحت سات آسامیاں شامل ہیں گروپ اے کے لیے ڈیپٹی ریجسٹار، انٹرنل آڈٹ آفیسر اور ایگزیکیٹیو انجینئر کے عہدے ڈیپٹیشن کے بنیاد پر پور کیے جائیں گی اس گروپ میں باقی آسامیاں براہ راز بھرتی کے ذریعے پور کی جائیں گی درخواستیں داخل کرنے کے آخری تاریخ انیس جولائی ہے مزید تفصیلات کے لیے یونسٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئی ٹی آئی مولانا ازاز نے اس لئے اردو انیسٹی میں داخلوں کے لیے دوسرے مرحلے کا احتمام کیا جا رہا ہے فارم داخل کرنے کے آخری تاریخ 18 جولائی میں قرر کی گئی ہے کانسلنگ 22 جولائی کو صبح 9 بجے سے آئی ٹی آئی مانو کیمپس گچی باولی میں ہوگی ڈاکٹر آرشی آزم پرنسپل کے مطابق آئی ٹی آئی کے مختلف مضامین جیسے سیویل، الیکٹریشن، الیکٹرانکس میکنک، ریفیجیریشن، این ائر کنڈیشنل ٹیکنیشن اور پلمبر کی نشستوں کے لیے درخواست فارم دفتر آئی ٹی آئی، انیونسٹی کیمپس یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے شخصی طور پر دفتر آئی ٹی آئی سے یا دیئے گئے ایف اور نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئی آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اس سرخیوں پر مدد پردیش کے یونانی کالجوں میں بھی ہندی میں ہوگی تعلیم اگنو میں سٹارٹ اپ کامپیٹیشن دوہزار چوبیس کے لیے درخواست مطلوب اور مانو موٹ کورٹ کا افتتاہ ہٹانی جنرل چانسلر اور وائس ناسنڈ نے کیا خطاب آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آدھاب موسیقی